پھر بار بار یہ لکھتے ہیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ یورپ کی وہ جو ہے جو ترقی ہے وہ اس کے تہذیب کی وجہ سے نہیں ہے وہ ان کے اس معاشرت کی وجہ سے نہیں ہے یورپ نے اگر ترقی کی ہے تو وہ سائنس اور ٹکنالوجی اور ریسرچ کے اندر یعنی اپنے آپ کو اس میں لید دے کر اس نے ترقی کی ہے اور ہمیں یہ پیغام کو یہ دیتا ہے اور میں اپنے بچوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ دیکھیں اقبال کا جو تصور شاہین ہے ان کی ساری وہ مرکوز آکھ لوگوں کے اوپر ہے وہ آکھ لوگوں کو شاہین دیکھنا چاہتا ہے اور شاہین اس وقت وہ بنو گے جیسے اپنے حبیب الرعیمان آسم نے کہا کہ فطرت کا تقاضی ہے کہ ہر شک کو سہر کر اور جب تک آپ لوگ یہ نہیں کرو گے تب تک ہم وہ نہیں کر سکتے اس مقام کے اوپر نہیں پہنچ سکتے جس مقام کے اوپر اقبال اس امت کو دیکھنا چاہتا ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو بولانا ہے جیسے آلی صاحب نے یہ کہا ہم یہ تسلیم نہیں کرتے میں نے کبھی زندگی میں ایز ای ٹیچر یہ کبھی تسلیم نہیں کیا کہ ہم زیوال کی طرف بوجھا رہے ہیں میں ہمیشہ خوب دیتا ہوں امید کی کرن جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے وہ رکھتا ہوں آج بھی پاکستان پاکستان کی صرف میں بات کر رہا ہوں امہ جو ہے وہ تو وہ دور وہ اس سے وہ نہیں صرف اس کی ایگزیمپل دیتا ہوں آج پاکستان کا دوبارہ ریوائیول ہو رہا ہے یہ ریوائیول ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کانٹریبیوشن جو ہے آلموسٹ ون پرسنٹ تک پہنچ گیا ہے نہ صرف یہ کہ پہلی تیزیبوں سے بہت کچھ سیکھا بلکہ اپنے ایسے انویٹیو آئیڈیاز انہوں نے دیئے ایسے کرییٹیو آئیڈیاز دیئے ہیں اس وقت اس دور میں اس پیریڈ میں کہ یورپ کی لائبریڈیو میں آج بھی وہ ان کو ان تحریروں سے ان کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں اور اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی انہوں نے جو بنیاد رکھی وہ اسی کے اوپر رکھی تھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا کہتا ہے اور ہماری توجہ کس طرف دلاتا ہے جب ہم اقبال کی یعنی جب ان کی جو فلسوفکل جو تحریری ہیں اور ان کی شاعری ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک رنج دکائی دیتا ہے ان میں اور وہ رنج کیا ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں شدت سے کہ یہ جو امہ ہے مسلم امہ یہ اتنا پیچھے کیوں رہ گئی ہے کہ امہ وجہ کیا ہے حلانکہ ایک دور ایسا تھا جو مسلم گلوری کا دور تھا یہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں ایک بندہ اے غر بننا ہے محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید آزاد کا دل زندہ و قرصود و طرفنا آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم محکوم کا سرمایہ وقت دیلہ اے نمنا آنکھوں سے آسو بہائیں لیکن اللہ کی محبت میں اور غم کی آہوں کی بنیاد پر وہ آسو نہ نکلے دیدہ اے نمنا کمزوروں کا کام ہے لیکن دل روشن اور نفس کرم یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے سلام